جون گیارہ دو سار اٹھارہ میں سان فرانسیسکو کلیفورنیا میں قائم اوپن اے آئی کے ایلک ریڈ فورڈ اور ان کے ساتھ نے جی پی ٹی یعنی جنریٹیو پری ٹرینڈ ٹرانفارمر نامی ایک لینگوش موڈل دکھا آسانے الفاظ میں بتاؤں کہ یہ موڈل جا کرتا ہے تو اس موڈل کی مل سے کمپیٹر انسانوں جیسے الفاظ میں ٹیکس لکھ سکتا ہے شروع شروع میں جب جی ٹی پی ٹو آیا تھا تو اسی وجہ سے باتوں کو انہیں یہ اشکال اٹھایا تھا یہ اعتاد تو کیا تھا کہ اکمت سے بہت ساری فیک نیوز بنایا جا سکتی ہیں لیکن کوئی اثر نہیں ہوا جی پی ٹی کا ایکٹیفریشن جی پی ٹی ٹو کب آیا کی جانے کے لیے ایک لائک کرتے ہیں اور کامنٹ میں بتاتے ہیں کہ آپ نے رائک کیوں کیا یا کیوں نہیں کیا اور اگر نہیں کرنا تو تب بھی بتاتے ہیں کہ آپ نے رائک کیوں نہیں کیا آگے بڑھتے ہیں اگلے ہی سال 2019 میں اوپل اے آئی نے جی پی ٹی کا ایکٹیفریشن جی پی ٹی مارکٹ میں دیا اس کی خاص پر یہ تھی کہ اس کے اندر ہون سیونٹی فائی بلین ایک سو پہ چھتر ارب ستہ ہزار پانچ سو کروڑ پرامیٹر سے جو جی پی ٹی ٹو سے کہیں زیادہ تھے یعنی یہ زیادہ پہتر مارڈل ہے جی پی ٹی ٹو کے مقابلے میں جی پی ٹی ٹری ویبسائٹ عام طور پر پید ہوتی ہیں مگر لیمیٹڈ سب سے ان کی فری ہوتی ہیں جیسے ایک ویبسائٹ ہے اینی ورڈ اینی ورڈ ڈٹ کوم یہ آپ کو ہر نیا اکاؤنٹ ڈانے پر پانچ ہتار فری ورڈ دے دیئے پانچ ہتار فری ورڈ جنریٹ کرنے کی دولت دے دیئے اب اسی ایک جو گاڑ بھی ہے وہ میں آپ کو ویڈیو کی این بھی بتاؤں گا اب سوال کی پیسا ہوتا ہے کہ آپ کے لئے کون سا ویشن بہتر ہے جی پی ٹی ٹو زیادہ بہتر رہے گا آپ کے لئے یا جی پی ٹی ٹری زیادہ بہتر رہے گا تو آپ کا چاہب ہوگا جی پی ٹی ٹری لیکن ذرا ٹھائیے رکھو رکھو سبر کرو ذرا کی جان لیں کہ فائزے میں کون ہیں اور لکھان میں کون سا ہے جی پی ٹی ٹو یا جی پی ٹی ٹری بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی ان کی ڈیشنری بہت زیادہ بڑی ہے یعنی جی پی ٹی ٹو ایٹ لیمیٹیڈ موڈل ہے جی پی ٹی ٹری اس کے مقابلے میں یہ طرح بڑا موڈل ہے جی پی ٹی ٹو کی مہتینس کا قرچہ کم ہے اور جی پی ٹی ٹری کی مہتینس کا خرچہ بہت زیادہ ہے اسی لئے آپ ریکھیں کہ جی پی ٹی ٹو عام طور پر فری ڈے جاتا ہے جبکہ جی پی ٹری ہی تھوڑا تھا فری لیکن یہ پیڑ ہی ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ خرجہ آتا ہے ہاتھ میں تو کمپنی آپ کو فری نہیں دیتی تھوڑا سا ہی فری دیتی ہے جی پی ٹی ٹو کی مثال کے ہے کہ ایک بہت اچھی اور بہت مشہور پیٹ ٹو کی ویسائیر ایچ سوپر ٹو آپ کو کنٹینڈ جینریشن ٹو دیتی ہے یہ عام طور پر فری ہوتا ہے لیکن یہ جی پی ٹی ٹو یوز کرتا ہے جبکہ دوسری طرف بہت بہت ساری کمپنی چنکی لس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی دس سائک ہونے پر یہ لس آپ کو مل جائے گی اور ہر دس سائک پر اس لس میں پانچ کا اضافہ ہوتا جائے گا اے آئی رائٹر کا کیا فائدہ ہوگا آپ کے لئے میں ایک فینانس رائٹر ہوں ایک پروفیشنل فینانس رائٹر ہوں اور مجھے ان ویب سائٹ کا بہت فائدہ ہوتا ہے سو یہ جو ویب سائٹ ہیں جو اے آئی رائٹنگ کرتی ہیں تہتیز ویب سائٹ جو بڑھ کے انسیسنٹ تو اے آئی رائٹر کا ایک بلکل بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ کا رائٹنگ کے لئے ختم ہو رہا ہے یا ایک بہت بڑا تھرڈ کے آپ کے لئے بلکہ اے رائٹر آپ کے کام کو اور زیادہ آسان کر دیتے ہیں آپ کو سیف کرنا یہ ہے کہ کچھ ٹوکس اپنائے کرنے ہیں جو میں آپ کو ایک اور ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو یہ ویڈیو میری پلیلیس میں مل جائے گی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اینیویٹ کی کیا چکار ہے تو اسی چکار طرح آپ خورت سے سنیں جو اپنیٹ ختم ہو جائے آپ کو کہا جائے کہ بس جانب آپ نہیں پانچ سر ورڈ آپ کے بڑے ہو کے آپ انجوائی کریں آپ سکون سے پڑھیں سکون سے آپ نہیں پیٹھے گا بجائی یہ ہے کہ اب دوبارہ سے کسی اور جیمیل آئیڈی سے لوگن ہوتے ہیں ایک بلک پانچ سر ورڈ دوبارہ اپنے دیں گے پانچ سر ورڈ کا مطلب آزار ورڈ کی پانچ بلک پوسٹ ہوتا ہے اور پانچ سر ورڈ کا مطلب فری میں بہت سارے سوشل میٹ یا پوسٹ بھی ہوتی ہیں کیا آپ نے کوئی ایڈمان ہوتا تو ایڈمان سکتا ہوں اگر آپ کو ای آئیڈرٹ پر ریویٹھ آئیے تو کس سر ورڈ پر ریویٹھ ہے یہ کاملٹ میں آپ مجھے پتہ دیں آپ کو پلائی لسٹ میں ای آئیڈرٹ ریویو اس میں میں نے مشہورlapping اور کچھ خیلج گئی ای آئیڈرٹ کو ریویٹھ کیا بھائے آپ کو کوئی ریویٹھ آئیے تو آپ کاملٹ بتائیے کس ورڈ پر آپ کو ریویٹھ آئیے میں انشاءاللہ آپ کو ریویٹھ دوں گا اس کے علاہ آپ کو گوگل شیٹٹ géی چاہ رہی ہے سیاہ لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا دس لائکس کمیٹ ہونے کے بعد اس لسپے میری فیوریٹ پیپر کا لنک اور اس کا نام مل جائے گا